لوگ ڈاؤن کے باعث جہاں مستحقین میں حکومت اور فلاہی دارے راشن تقسیم کرے ہیں وہاں علماء کرام نے بھی اپنے حصے کی شمع راشن کی اور اصل حق داروں میں راشن تقسیم کیا ہے ہمارے ساتھ عطا حسین موجود ہے ان سے جانے کی عطا بتائیے گا اجے بالکل ملک کو کبھی بھی مشکلات پیش آتی ہیں تو ہر کوئی اپنے حصے کی شمع راشن کرتا ہے چاہے وہ حکومتوں فلاہی دارے ہوں علماء کرام ہو یا مخیر حضرات ہوں ایسے میں زارہ اکیڈمی کی جانب سے بھی جو ہے جو ضرورت من افراد ہیں جو دھیاری پیشہ افراد ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کما کے کھانے والے لوگ ہیں ان کے گھروں تک جو اصل مستحقین ہیں ان تک راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اگر میرے کیمرمن آپ کو دکھائے یہاں پر راشن رکھا ہوا ہے جس میں ڈالیں ہیں پتی ہے چینی ہیں آٹا ہے چاول ہے ایون کے سینٹائزر بھی موجود ہے وہ سب ضرورت من افراد کو جو ہے ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے اور دور ٹو دور ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر میسمی صاحب ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ اب تک کتنے گھرانوں کو جو ہے راشن دے دیا گیا ہے اور مستقبل میں کتنے گھرانوں تک جو ہے وہ راشن دیا جائے گا علامہ صاحب بتائیے گا تھوڑا سا آقا کیجئے گا کہ اب تک کتنے گھرانوں کو جو ہے راشن بھیج دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سش ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کو نیک توفیق دے کہ وہ اس کام میں پیش پیش ہیں اور خود حضرت علمہ احتخار نقی صاحب نے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں جیسے یہ حالات پیش آنے لگے تو قائد ملت جعفریہ نے دو ٹیمیں بنائیں ایک ٹیم کو زواروں کے لیے مختص کیا کہ تافتان سے لے کر ان کے گھرانوں کے مسائل کو دیکھیں اور حل کریں اور ایک ٹیم کو ضرورت مند لوگوں کے راشن کے لیے مختص کیا ہمارے حصے میں راشن کی تقسیم آئی اور اس دن سے لے کر آج تک ہم نے دو مین ٹیمیں بنائی ہیں ایک کراچی کی اور ایک پاکستان کی کراچی کی ٹیم میں صرف زہدی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو سوہل بھائی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں بلدچستان سن سن کے تقریباً چھانوے جو تحصیلیں ہیں اس میں ہم نے ہر تحصیل میں اپنے حص کی مطابق راشن پہنچایا ہے بلدچستان کے بعض علاقوں میں ہم نے راشن پہنچایا ہے پنجاب میں راشن پہنچانا جاری ہے اسی طرح سے سکردو میں بھی ہم نے مسلسل کوشش کیا اور راشن پہنچایا ہے کراچی میں جو اور تنظیمیں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک مختصر ہمہانگی رکھی تاکہ ضرورت مند تک راشن پہنچ جائے اور ریپیٹیشن نہ ہو لوگوں کے گھروں میں راشن بھرنا نہ شروع ہو جائے ہم نے پلین اس طرح سے بنایا ہے پلین اے کے پہلے بیس دن کے اندر تقریباً اگر پانچ لوگوں کا گھران آنا ہے تو یہ راشن استعمال ہو جائے گا اور تقریباً پندرہ اپریل کو یہ پہلا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا جس میں انشاءاللہ انشاءاللہ تقریباً فگرز ہمیں پاس موجود ہیں دس ہزار پلس مائنس فیملیز ہوسٹلز اور وہ لوگ جو اپنے اپنے کہیں فسے ہوئے ان کو ہم نے راشن پہنچایا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً پچیس شعبان سے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہا اور جو مومنین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں توفیق رہی تو ہم پھر پچیس شعبان سے کوشش کریں گے کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع کریں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں جن کو دیا گیا تھا وہ تقریباً ختم ہونے کی نزدیک ہوگا تو ہماری کوشش ہے جیسے سب کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ راؤنڈ میں پھر سے دس ہزار لوگوں تک گلگت میں بھی انشاءاللہ آج سے کام شروع ہو رہا ہے ہم انشاءاللہ راشن پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاعتہ کرے ساتھ ساتھ ہم نے پی پی ای بھی فراہم کر لی ہیں جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹس ہیں اور ہم نے ہسپیٹلز کو اطلاع دی ہے کہ اگر ان کےز آپ کے پاس پی پی ختم ہو جاتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ہمارے پاس پی پیز ہیں ہم ان لوگوں کے لئے پی پیز فراہم کریں گے اور خدا نہ خاصہ اگر امواد زیادہ واقع ہوتی ہیں اور غسل و کفن کا مسئلہ آتا ہے تو غسل و کفن دینے والے ٹیموں کو بھی ہم پی پی اور سینیٹرائزر پروائیڈ کریں گے تاکہ کم از کم غسل و کفن دینے والے خود اس مسئلے میں مقتلہ نہ ہو جائیں بس سلام علیکم آخر مجھے اس حاصل یہ بھی بتا دیا ہے کہ حکومت سن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب تک تین لاکھ سے زائد گھرانوں میں راشن تقسیم ہو گیا ہے مگر وہ راشن کہاں گیا ہے کسی کو نہیں پتا جو اصل حق دار ہیں وہ ابھی تک محروم ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں نے حکومت سن کا یہ اعلان تو نہیں سنا لیکن اگر حکومت سن نے یہ اعلان کیا ہے کہ تین لاکھ حق دار لوگوں تک راشن پہنچ چکا ہے تو صحیح اعلان کیا ہے لیکن اگر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے تین لاکھ مستق گھرانوں کو پہنچایا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ تین سو گھرانوں کے پیکٹ دکھا دیں کہ کون سے ہیں کیا ہیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کام کیا ہے اکثر جو ہیں وہ فلائی تنظیموں نے کام کیا اور میں تمام فلائی تنظیموں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ ملیت دیکھی نہ رنگ دیکھا نہ قومیت دیکھی نہ زبان دیکھی نہ مذہب دیکھا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کی فیملی بھو کی ہے اس تک پہنچایا گیا اور میں حکومت سن کو بتا دوں ایسے واقعات ہوں ہیں کہ جہاں لوگ فاقوں سے مرے ہیں اگر آپ کو نہیں یقین ہے تو شبیر میسے ہمیں آپ کو ان دھرانوں میں لے جا سکتا ہے ہم اللہ تعالی سے بھی معافی مانگتے ہیں ان لوگوں سے بھی شرمندہ ہیں کہ ہم بروقت ماں نہیں پہنچے اور بعض جگہوں پر بھوک کی وجہ سے انتقال ہوا ہے بلکل آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ ہسپٹلز میں اس وائرس سے بچنے کے لیے تمام ترکیڈز بھی دیئے ہیں پولیس اہلکاروں میں بھی تقسیم کی گئی ہیں تاکہ وہ بھی اس وائرس سے محفوظ ہیں دوسرا اگر راشن کی جہاں تک بات ہے تو راشن اب تک دس آزار سے زائد گھرانوں تک دی دیا گیا ہے اور آگے بھی مستقبل میں بھی لوگوں کو دیا جائے گا راشن جی